اور یقین مانی ہے انساری صاحب مجھے تو اس ملک کی سیاست سے بھی اب نفرت ہو گئی کیونکہ اس سیاست میں اب عزت کوئی نہیں آپ کو لگتا ہے کہ نواشی اور شباشی کی خاطر کوئی قربانی نہیں دینی چاہیے ڈٹ کے اپنا مفاد لیں کیونکہ جب وقت آئے گا یہ بھی آپ کو اپنے مفاد کے لیے زبا کر دیں گے بالکل کر دیں گے اور میرا تجربہ جو ہے وہ دوسروں کے لیے باعث سے عبرت ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن ناصرین دنیا نے اس میں خوش آمدیر میں ہوں لیاقت انساری پاکستانی سیاست بھی عجیب کروٹ بدلتی ہے مسلم نون کے ساتھ ایک عرصے سے چلنے والے عطا مانے کا آج مسلم نون کی ٹکٹ سے محروم ہو گئے پانچ بار ایم پی اے اور ایک بار ایم ایم اے بننے والے کئی نشب و فراس پر مسلم نون کا ساتھ دینے والے عطا مانے کا کی بجائے یہ ٹکٹ کس کو ملا ہے یہ بھی بڑا احران کن ہے بوشا بی بی ان کے دیور احمد رضا مانے کا کو جو ہے وہ قومی سمیلی کا پاک پتن سے ٹکٹ دیا گیا ہے اور ان کے دوسرے بھائی فاروق احمد مانے کا کو سبائی سمیلی کا پاک پتن سے ہی ٹکٹ دیا گیا ہے در حقیقت پہلے یہاں پر عطا مانے کا ایم پی اے منتخب ہوتے رہے ہیں ہم انہی سے بات کرتے ہیں مانے کا صاحب شبار شیف سے ملنے گئے تھے آپ چند روز قبل تب بھی یہی معاملہ تھا انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ آپ کو ٹکٹ دیا جائے گا ہے اور احمد رضا مانے کا اور فاروق احمد مانے کا سی وی کیا ہے کہ انہیں ٹکٹ مل گیا ہے میاں شباز شریف صاحب مجھے بڑے اچھی طرح بڑے پیار سے ملے اور لیکن ٹکٹ کی یقین دہانی انہوں نے کوئی نہیں کرائی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ بڑے میاں صاحب کے سامنے میں رکھوں گا اور وہ بھی آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے تو مجھے بڑی پور امید تھی کہ مجھے ذاتی طور پر اس سلکے سے جہاں سے میں تین بار مسلسل ایم پی اے منتخب ہوا چوتھی بار میرا بیٹا الیکشن مسلم لیگ لون کے ٹکٹ پہ لڑا لیکن وہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو کچھ ہونا تھا وہ بھی کوئی ہوا اور اسے ہرایا گیا اور یہ سب دنیا جانتی ہے تو میں بڑا پور امید تھا کہ ٹکٹ مجھے ملے گی اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ مجھے نہ ملے اور فاروق جو ہے وہ تو جمہ جمہ آٹھ دن بھی نہیں ہوئے جب وہ مسلم لیگ میں انہوں نے رانہ صاحب رانہ سناؤلہ کے آتھ پہ بیعت کیے اور رانہ سناؤلہ صاحب کے متعلق پاک پتن کے ہواوں میں جو باتیں ہیں وہ میں دورانہ نہیں چاہتا لیکن وہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں کیا مطلب کس طرح کی ہیں کوئی مالی معاملات ہیں مالی معاملات کی باتیں ہیں رانہ نوید بیاں نوید علی ایم پی اے جو تھے ان کو بھی ٹکٹ نہیں دی ان کے باپ کو قتل کر دیا گیا تھا پاک پتن میں ان کا ایک ملسم دوئیس میں رہتا تھا سبسیند اس کا کاروبار بھی سنجا تھا رانہ صاحب کے ساتھ رانہ آمد علی کے ساتھ امیر آزمی ہے پیسہ بھی ہے دولت تو اس کے حوالے سے کہانیاں تھا یہ بتائیں کہ یہ دونوں جو ہیں یہ پشتہ بی بی کے سابق دیور بنے ہیں مطلب میں نے یہ پوچھا کہ ان کی کریڈیبلٹی کیا یہ بہت پڑانے مسلم لیگیں ہیں بہت چٹے جہد ہیں آخر ٹکٹ ملنے کی کوئی تو گراؤنڈ ہوگی گراؤنڈ ایک کی تو کوئی بات نہیں ہے دوسرا پچھلی دفعہ نون لیگ کی ٹکٹ پہ ایم اینے ہو گیا تھا اور رزا جو ہے لیکن اس سے پہلے رزا کا مجھے یہ بھی ہے وہ پی ٹی آئی میں چلا گیا تھا پی ٹی آئی کا پاک پتر کا صدر تھا اور جب یہ وقوع ہویا مشرا بی بی کا تو پھر وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے یہ بتائیں کہ آپ کا تو نواز شیخ سے بڑا اچھا تعلق تھا شباز شیخ سے اچھا تھا ہمیں یاد ہے ایک فاور بلاک بنا تھا پنجاب سمبلی میں جس میں نے ان کو جو ہے سیف کیا تھا ان کی حکومت بچائی رکھی تھی آپ اس فاور بلاک کے سربراہ تھے وہ محبت بھی ان کو یاد نہیں آئی اس وقت میرا خیال میں سیاست میں اور ان کی سیاست میں چلتا ہے وہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی نظریہ ضرورت جب ضرورت ہو تو محبت جاگ اٹھتی ہے ضرورت نہ ہو تو نظر انداز کیے جاتے ہیں یعنی آپ نظریہ ضرورت میں زبا ہو گئے میں کموشن کشی میں زبا ہو گئے ہوئے ہوئے تو کیا کہیں گے دوسروں کو کیا پیغام دیں گے نوازشی شباشی سے پیغام یہ ہے کہ اس الیکشن میں بھی کئی ان کے ایسے انہوں نے زبا کیے ہیں میرے ساتھ ہی میرے جیسے مجھ سے بہتر روگ بھی اور پس اب کیا کیا جائے اس ملک کی سیاست ہی یہ ہے اور یقین مانی ہے انساری صاحب مجھے تو اس ملک کی سیاست سے بھی اب نفرت ہو گئی کیونکہ اس سیاست میں اب عزت کوئی نہیں آپ کو لگتا ہے کہ نوازشی اور شباشی کی خاطر کوئی قربانی نہیں دینی چاہیے ڈٹ کے اپنا مفاد لیں کیونکہ جب وقت آئے گا یہ بھی آپ کو اپنے مفاد کے لیے زبا کر دیں گے بالکل کر دیں گے اور میرا تجربہ جو ہے وہ دوسروں کے لیے باعث سے عبرت ہونا چاہیے آپ تو ان کے لیے بڑے شیر بھی کہتے رہے ہیں ان کی محبت میں وقت میں شیر بھی بڑے کہے لیکن آج کیا کہیں گے آج تو سب کچھ بھول گیا ہے مجھے کچھ شیر ان کی آج کی اتنی تینشنز ہی کہ سب کچھ بھول گیا ہے کبھی یاد آیا تو آپ وہاں پر آزاد ہے سیت میں الیکشن لڑیں گے یا الیکشن ہی لڑیں گے میں الیکشن لڑنے کے موڈ میں بلکل نہیں یعنی آپ آپ الیکشن سے دستبردار ہو رہے ہیں دستبردار ہو ہی رہا ہوں بلکہ کیونکہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ جو یہ الیکشن کا تماشا ہمارے سامنے ہو رہا ہے اس میں حصے دار ہونے میں عزت کوئی نہیں ہے کیا تماشا ہو رہا ہے ساری عمر عزت کے سباہ کیا ہے کیا تماشا ہو رہا ہے مولک مطلب اس دفعہ آپ بڑے آزادہ میں محول میں الیکشن لڑ رہی ہے کوئی تنگی نہیں ان پر کوئی پریشانی نہیں وہ تو مخالفین پہ ہے تو مخالفین پہ تنگی جو ہے اس کا بطلب کیا ہے آپ ایک کے لئے مدار صاف کرے دوسرے کے لئے کانٹے بچھائیں تو کیا الیکشن ہے وہ نہیں تو ہر دور میں کوئی لادلہ ہوتا ہے نہیں ہر دور میں لادلہ کوئی ہوتا ہے تو لادلوں کا انجاب بھی دیکھ لیا اس لادلے کا لادلہ ہی جیل میں پڑا ہے اس لادلے کا لادلے جیل میں رہے ہیں آئندہ کین کا فیچر ہے کن کا فیچر مجودہ لادلے کا آئندہ فیچر کیا ہو گیا دیکھیں جی اس ملک میں ایک بڑی حقیقت جو ہے نا آپ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں وہ اپنی جگہ پہ ہے کہ لادلے جن کے یہ بنتے ہیں ہم لوگ جو اہل سیاست ہیں ان کا اپنے ٹارگٹ ہوتے ہیں اپنے مفاد ہوتے ہیں لادلوں کے انہیں مفاد عزیز بالکل نہیں مطلب آج آپ نے اتنی سیاست کے بعد ایک ہی سبق سیکھا ہے کہ شریف فیملی موسن کش ہے آپ کہہ رہے ہیں یقیناً میرا ذاتی تجربہ تو یہی بیاد کر موسن کشی اس شب بڑھ کر کیا ہو سکتی آپ کو پتہ ہی ہے آپ کے سامنے سارا محول تھا جب گوردر آنگل فاور بلاک بنا کر جو ان کو اس وقت ان کو بچایا تھا وہ آپ کا جرم بنائے جرم ہی ہے سزا تو ایسے ہی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں میں بازو نکال کے یہ کہتا ہوں ایک ٹکے کا میں کسی سے روہ دار نہیں تھا اور اس دوران میاں شباز شریف نے دو دفعہ مجھے کہا کہ آپ کو وزیر بنانا ہے میں نے کہا جی میری معذرت ہے میں وزیر نہیں بنوں اور نہیں بنا انہوں نے کہا کیوں نہیں بنیں گے میں نے کہا جی میڈیا پہ میرا جو ہے ستانس وہ یہ تھا کہ ہم مسلم لیگی ہیں اور مسلم لیگی ہونے کے ناتے ہی ہم اس حکومت کی سپورٹ کر رہے ہیں اور اگر میں اور ہمیں نہ کسی انعام کی توقع ہے نہ کسی ہمیں محفظے کا لالچ ہے اگر میں وزیر بن گیا تو اسی شام پشور بن جائے گا باوزہ میں لے لیا انعام لے لیا اچھا اب آپ ایک لیکشن سے دستردار ہو رہے ہیں ابھی سیاست سے نہیں کال کو کسی اور جماعت میں بھی جا سکتے ہیں جماعت میں اب دیکھیں آج کیا کہہ سکتے ہیں جی وقت آئے گیا تو دیکھئے لیکن نون لیگ سے دل بھر گیا ہے نون لیگ سے اب اس کے علاوہ میرے ساتھ انہوں نے کرنا کیا ہے جس سے میرا دل نہ بھرے دل اٹھ گیا اب نون لیگ سے یہ تھے اعتامانے کا جو کہ مسلم نون سے ایک لمبہ عرصہ انہوں نے سیاست کی اور بلاخر آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مسلم نون کی سیاست سے دل اٹھ گیا ہے انہوں نے اس انتخاب میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے مجھے ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ